رحمان الرحیم دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اردو زبان میں پاکستان کا قانونی سب سے بڑا چینل جس میں سینکڑوں ویڈیوز جو ہیں وہ قانونی مسائل کے حوالے سے شامل ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں دوستو ہمارا ٹاپک جو ہے آج وہ ہے قانونی طور پر محمد اللہ کے حوالے سے اور آل عدلیہ کے فیصلہ جات جو ہیں مسلم فرقے اور قانونی احکامات کے حوالے سے ہے دوستو محمد اللہ دفعہ اٹھائیس اور انتیس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ شیعہ تین خاص زیلی فرقوں میں منقسم ہیں یعنی کہ اسنا اشریعہ اسمائلیہ اور زیدیہ جبکہ سنی چار بنیادی فرقوں میں منقسم ہیں جن میں ہناف مالکیہ شوافے اور ہنابلہ شامل ہیں اسی طرح دوستو یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے یہ جو محمد اللہ ہے اس کی دفعہ اٹھائیس اور انتیس بتائی ہے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی فائیو کرراچی تین سو پینسٹھ پی ایل ڈی انیس سو پچاسی کے تین سو پینسٹھ کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ ایک مسلمان کو لازمی طور پر سنی یا شیعہ ہونا چاہیے کوئی بھی شخص خود کو صرف مسلمان ہونے کا دعوی بھی کر سکتا ہے اسی طرح دوستو پی ایل ڈی انیس سو پچاسی کے تین سو پینسٹھ میں قرار دیا گیا ہے کہ محض مجالس میں شرکت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ کافی سنی بھی محرم مجالس میں شرکت کرتے ہیں اسی طرح دوستو ایک اور ججمنٹ ایل آدریہ کی انیس سو چرانوے سی ایل سی انیس سو بیالیس ون ڈبل آئین فور سی ایل سی ون نائن فور ٹو جس میں یہ قرار دیا گیا ہے چونکہ سنی اکثریت میں ہے لہذا ہر پاکستانی مسلمان کو مسلک کے لحاظ سے سنی تصور کیا جاتا ہے جب تک کسی مضبوط شہادت کے ذریعے یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ وہ اہل تشیح ہے یہ ثابت کرنا نہ کرنا یہ دیفنیٹلی میں عام ناظرین کے لیے بات کروں کہ وراست میں شیعہ اور سنی میں فرق ہے اس لیے وراستی معاملات میں فقہ کے معاملات میں پرابلم کریئٹ ہوتی ہے ویسے کوئی بات نہیں ہے سنی ہو یا شیعہ ہو وہ مسلمان ہی ہے اس حوالے سے قانون نے کوئی نہیں کی دفعہ دو سو ٹھامن اور بتیس محمد اللہ میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ سنی عورت شیعہ مرز سے شادی کر سکتی ہے تاہم شادی کے بعد بھی وہ چاہے تو خود کو سنی رکھے یا شیعہ رکھے یہی اصول شیعہ عورت کے لیے بھی لاغو ہوگا اسی طرح دوستو پی ایل ڈی انیس سو اکسٹھ لاہور چاس سو اکتیس میں قرار دیا گیا ہے چونکہ شیعہ اور سنی کے وراست کے قوانین مختلف ہیں لہٰذا یہ ثابت کرنا لازمی ہوگا کہ متوفی شیعہ تھا یا سنی دوستو یہ جو شیعہ اور سنی ہمارے ہاں سکول آف تھوٹ ہیں اس کے حوالے سے محمدن اللہ اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جاد کی بابت ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ پی ایل ڈی ون نائن سکس ون ایل ایچ چار فور تری ون میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ چونکہ شیعہ اور سنی کے وراست کے قوانین مختلف ہیں لہٰذا یہ ثابت کرنا لازمی ہوگا کہ فوت ہونے والا شیعہ تھا یا سنی اسی طرح دوستو محمدن اللہ دو سو اٹھاون دفعہ اور دفعہ بتیس میں یہ کہا گیا ہے کہ سنی عورت شیعہ مرز سے شادی کر سکتی ہے تاہم شادی کے بعد بھی وہ چاہے تو خود کو سنی رکھے یا شیعہ رکھے یہی اصول شیعہ عورت کے لیے بھی ہوگا اسی طرح دوستو میں نے ارز کیا اسی اپنی گفتگو کے میں کہ وان ڈبل نائن فور سی لسی وان ڈبل نائن فور ٹو میں قرار دیا گیا چونکہ سنی اکثریت میں ہے لہذا ہر پاکستانی مسلمان کو مسلک کے لیاسے سنی تصور کیا جاتا ہے جب تک کسی مضبوط شہادت کے ذریعے یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ وہ اہل تشیع ہے اسی طرح پی ایل ڈی وان نائن ایٹ فائیو کے تھری سکسٹی فائیو میں بیان کیا گیا کہ محض مجالس میں شرکت کرنے سے اسی طرح دوستو پی ایل ڈی ون نائن ایٹ فائیو کے تھری سکس فائیو میں یہ قرار دیا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک مسلمان کو لازمی طور پر سنی یا شیعہ ہونا چاہیے کوئی بھی شخص خود کو صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے اور محمد اللہ میں دفعہ ٹائیس اور انتیس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ شیعہ تین خاص زیلی فرقوں میں منقصے میں ہیں یعنی کہ اسنا شریعہ اسمائلیہ اور زہدیہ جبکہ سنی چار بنیادی فرقوں میں منقصے میں جن میں ہناف مالکیہ شوافی اور ہنابلہ شامل ہیں یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافی اور حضرت امام احمد بن ہنبل کے جو فقہ میں پیروکار ہیں باقی جو مین چیزیں ہیں ان میں کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اس لیے دیار آل مسلم دوستو یہ آپ کی خدمت میں کچھ لیگل باتیں تھیں جو بیان کی ہیں اس سے یہ مراد قطن نہ لی جائے کہ ہم نے کوئی فرقہ واریت والی بات کی ہے یا کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی ہے قطن نہیں یہ جو قانونی نقاط تھے وہ بیان کی ہیں کیونکہ وراست میں ان معاملات کا دخل ہوتا ہے بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ سوشل مسئلہ بانتا ہے تو اس میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی جاتے ہیں اس لیے ناچیز نے یہ باتیں آپ کی خدمت پر پیش کی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ